بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہید شریف چودری ناظرین میں آج آپ کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایکٹ آباد کے علاقہ نتیہ گلی میں فائیو سٹار ہوتل کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب کے حوالے سے شرکت تقریب میں شرکت اور خطاب کے حوالے سے اہم مقاط کے بارے میں آگاہ کروں گا میرا اطراز اس بات پر ہے کہ کیا وزیراعظم اور متعدد وفاقی وزراء کا ایک پرائیویٹ ہوتل کے سنگے بنیاد کی تقریب میں شرکت کرنا کیا درست اقدام ہے اگر کسی شخص نے شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے لیے بھاری فنڈ دیا ہے تو کیا اب اس کے ہوتل کا سنگے بنیاد رکھ کر اور تقریب میں شرکت کر کے اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بار وقت پہنچتی رہیں ناظرین مزیراعظم عمران خان نے آج نتیہ گلی میں دبائی یو اے ای میں مقیم پاکستانی شہری اور دی پیرنٹ ہوتلز کے مالک اور صدر ممتاز مسلم کی جانب سے تعمیر کیا جانے والے بین القوامی فائیو سٹار ہوتل کے سنگ بناد رکھنے کی تقریب میں شرکت تھی تقریب کے آغاز پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جدر بھی دنیا میں پاکستانی تھے کسی کو میں نے نہیں چھوڑا اور ساری دنیا میں میں نے پیسے اکٹھے کیے اس لیے میرا سب سے رابطہ رہا اور مسلم ممتاز سے میری ملاقات اسی طرح ہوئی تھی کہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے بڑی رقمت یا کی تھی تقریب میں وفاقی وزیر برائے ریلوے سینیٹر محمد عظم خان سواتی وفاقی وزیر برائے سائنس اینٹ ٹکنالوجی سینیٹر سید شبلی فراز وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیر سید علی حیدر زیدی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیرمن شہریار خان افریدی وزیر اطلاعات خیبر پختون خواہ کامران خان بنگش سینیٹر محسن عزیز سینیٹر فیصل جعوید خان اور دگر علاق قوام بھی موجود تھے میرا سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کا وقت اتنا ہی فارغ ہے کہ وہ ایک نیجی ہوتل کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شریف ہوئے کیا عوام کے ٹیکس کے پیسے کو کسی نیجی شخص کے ہوتل کے افتداء کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیا وزیر اعظم عمران خان کا ایسے شخص کے ہوتل کا سنگ بنیاد رکھنا جس نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے بھاری فنڈ دیئے ہوں درست اقدام ہے کیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ اقدام جو ہے وہ اقربہ پروری کے زمرے میں نہیں آتا میں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنے اور ہوتلز کے قیام کے اخلاف نہیں لیکن کیا ایک ایسا شخص جس نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے بھاری فنڈ دیئے ہوں اب عمران خان بطور وزیر اعظم اس کے ہوتل کا سنگ بنیاد رکھ کر شوکت خانم کے لیے دیئے گئے فنڈز کا بدلہ چکا رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کا تقریب میں شرکت کر کے نیجی ہوتل کی مشہوری کرنا کیا درست اقدام ہے وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے تقریب میں شرکت کرنا بھی تھی تو وہ ہوتل کے مکمل ہونے کے افتداء کے موقع پر شرکت کر سکتے تھے حکومت پاکستان کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے ویجن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پکٹونخا کے علاقہ نتھیا گلی میں فائیو سٹار ہوتل کا افتداء کیا ہوتل اڑھائی کروڑ ڈالرز کی علاقہ سے تعمیر ہوگا اور یہ مقامی لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرے گا ممتاز مسلم کی جانب سے حکومت کے اس بیان کو ری ٹویٹ بھی کیا گیا ہے ممتاز مسلم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے جس میں عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ میں آپ اپنے دوست ممتاز مسلم کو نتھیا گلی میں ڈبل ٹری ہوتل کے سنگ بناد رکھنے کی مبارک بات دیتا ہوں جبکہ سینیٹر فیصل جعوید خان کی جانب سے جاری ٹویٹر بیان کو بھی ممتاز مسلم نے ری ٹویٹ کیا ہے جس میں سینیٹر فیصل جعوید خان نے کہا ہے کہ تقریباً چار دہائیوں سے زائد عرصہ کے بعد ہیلٹن ہوتلز پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کے سیحتی پوٹینشل کو تسلیم کرنے اور حکومت پاکستان کی بیرونی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے دوستانہ پالیسیوں پر اطماعات کا اظہار ہے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ڈبل ٹی انٹری ہوتل کا نتھیا گلی میں سنگ بناد رکھ دیا ہے جبکہ وفا کی وزیر برائے میری ٹائم اپیرز سید علی حیدر زیدی کی جانت سے کیا گیا ٹویٹ بھی ممتاز مسلم کی جانت سے ری ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں علی زیدی نے کہا ہے کہ نتھیا گلی میں جو فائیو سٹار ہوتل بننے جا رہا ہے وہ بھی ایک پاکستانی ہے ہمارا کام وہ محول پیدا کرنا ہے کہ باہر بیٹھا سرمایہ کار پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کرے ایک کروڑ نوکری کیا دس کروڑ نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں سرمایہ کاری مسلسل جاری وزیراعظم عمران خان کل نتھیا گلی میں فائیو سٹار ہوتل کا سنگ بناد رکھنے جا رہے ہیں کیا حکومتی وزراء اور حکومت اتنی فارغ ہے کہ وہ ٹویٹر پر ایک غیر سرکاری شخص جس کے دنیا بھر میں ہوتلز ہیں اس کے ہوتل کے سنگ بنیاد کے معاملہ کی تشریر کر رہے ہیں جبکہ تقریب سے اختاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے وہ دولت کی تفلیق ہے دولت میں اضافہ کریں دولت میں جب تک اضافہ نہیں کریں گے تو نوکریاں نہیں ملیں گی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی اور اتنے جو کرزے اس ملک پر اوپر چڑے ہوئے ہیں وہ کرزے ہم واپس کر سکیں گے اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی ملک تب امیر ہوتا ہے جب اس کے پاس دنیا کو چیزیں بیچنے کے لیے ہوں سنگاپور کی تین سو ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں اور اس کی عبادی ساٹھ لاکھ ہوگی جبکہ پاکستان کی اس مرتبہ تیس ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہوں گی ملیشیا جس کی چھے کروڑ کی عبادی ہے اس کی دو سو ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں وزیراعظم صاحب آپ کی حکومتہ چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اور اب تک ملکی ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالرز سے زیادہ نہیں بڑی جہاں پر نون لیگ نے چھوڑی تھی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ارب ڈالرز چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں یہ سارے جو اس وقت حکومت پر حملہ کر رہے ہیں ان کا مسئلہ ہی ایک ہے یہ قانون کی بالا دستی نہیں چاہتے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آتی یہ دبائی جا کر کیوں سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ دبائی میں قانون ہے کہ کسی کی جورت نہیں کوئی پیسہ مانگے یا رشوت مانگے سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کر دبائی میں پیسہ الگا رہے ہیں ہم نے یہاں قانون کی حکمرانی قیم کرنی ہے تاکہ باہر سے پیسہ یہاں آئے تین سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر سال ہم اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں جی ہاں وزیر عظم صاحب آپ آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی حکومت کا چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اور اس وقت اور وقت کے لحاظ سے آپ آگے ضرور بڑھے ہیں لیکن تین سال کے دوران آپ نے اپوزیشن کو سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور تین سال کے دوران اپنے کسی کارکن اور وزیر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی وزیر عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں سیاحتور توجہ دے دی جو ہم دے رہے ہیں تو پاکستان کا بیرونی کرزہ ہم صرف سیاحت سے اتار سکتے ہیں خان صاحب آپ کی حکومت کا چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاحت پر توجہ دے رہے ہیں آپ کی حکومت کے پانچ سال پورے ہو جائیں گے اور آپ گپوں کے ذریعہ ہی قوم ملک کا کرزہ اتاریں گے جو آپ کے دور میں تیس ہزار ارب روپے سے بڑھ کر اٹھالیس ہزار ارب روپے ہو چکا ہے وزیر عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ہوتل کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں آیا ہوں کہ میں نے ہی منتاز مسلم کو چار پانچ سال قبل کہا تھا کہ آ کر نتیہ گلی میں ریزورٹ بناو وزیر عظم کا کہنا تھا کہ جب تک جب ہوتل بن جائے گا تو میں اس کے افتتا کے لیے بھی آوں گا ناظرین وزیر عظم عمران خان نے تقریب میں یہ بھی کہا کہ ہم مستقبل میں خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں سیاحت کے لیے ہوتلز اور ریزورٹز قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم زوننگ کریں گے اور سستی زمین سرمایہ کاروں کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فراہم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ممتاز مسلم کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال سو سال کی لیز ہونی چاہیے جب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس سال کی لیز ہونی چاہیے تو ناظرین کیا وزیر عظم عمران خان جو لوگوں کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہوتلز کے اور ریزورٹز کے قیام کے لیے جگہ سرکاری جگہ لیز پر کم نرخوں پر فراہم کریں گے کیا یہ شفاف طریقے سے بیڈنگ کے ذریعے ہر کسی کو فراہم کی جائے گی یا صرف آپ اپنے خاص دوستوں اور اقربہ پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو ہی نوازیں گے امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھنے کا شکریہ